جسالونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انشہر الحرامی حرومت والے مہینوں کے بارے میں قتال جنگ کرنا فیہی ان میں کیسا ہے قل کہہ دیجئے قتال جنگ کرنا فیہی ان میں کبیر بڑا گناہ ہے بسدون اور روکنا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے باکفرن اور انکار کرنا بھی اس کا والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا و اخراجو اور نکالنا اہل ہی اس کے رہنے والوں کو منہو اس سے اکبرو زیادہ بڑا گناہ ہے انداللہ اللہ کے نزدیک والفتنہ تو اور فتنہ اکبرو زیادہ بڑا ہے مینال قتلی قتل سے وَلَا يَزَالُونَا اور وہ ہمیشہ رہیں گے جو قاتلونکم جھنگ کرتے تم سے حتی یہاں تاکہ یردوکم وہ پھیر دے تم کو اندینکم تمہارے دین سے اینی استطاقو اگر وہ استطاعت رکھیں وَمَنْ يَرْتَدِدْ اور جو کوئی پھیر جائے مِنْكُمْ تمہیں اندینی ہی اپنے دین سے فَایَمُتْ پَتْوَ مَرْ جَائے وَهُوَا اس حالت میں کہ کافرون وہ کافر ہو فَاُلَا يَكَا تو یہی لوگ حبیت قط ضائع ہو جائیں گے اَعْمَالُهُمْ ان کے عمال فِي دُنیا دُنیا میں وَالْآخِرَتِ اور آخرت میں وَاُلَا يَكَا اور یہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں اَنَّارِ آگ کے ہم وہ پیہا اس میں خالی دون ہمیشہ رہیں گے لوگ آپ صلح سن سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے تھے تو ان میں جنگ کرنا کیسا ہے حرمت والے مہینے چار ہیں جل قعدہ جل حج محرم اور رجب تو آپ صلح سن سے کہا جا رہے ہیں کہ آپ صلح سن فرماد یہ ہے کہ ان میں جنگ کرنا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ صلح کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور مکہ کے شہدوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے ہاں قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ جو یہ لوگ کھلا رہے ہیں وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے اور وہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک وہ چاہتے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ اور واپس مشکوں کے عقائد پر آ جاؤ اور یاد رکھو جو تم میں مرتض ہو گیا یعنی آگے ساتھی ہیں جہنم کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ہم لا تجال ہمیشہ